لوگیں سوال کرتے ہیں کہ آخر امام یزید سے جنگ کرنے اپنے گھر کی خویتین اور بچوں کو کیوں لے کر گئے بسم اللہ الرحمن الرحیم کیونکہ امام حسین علیہ السلام کا جنگ کا ارادہ نہیں تھا امام حسین علیہ السلام تو کیونکہ اس نے اتنا پریشان کر دیا تھا اسی وطن میں رہتے ہوئے اور یہ تھا کہ اسی مدینے میں رہتے ہوئے وہ جنگ چھیڑ دے گا اور امام حسین علیہ السلام کو شہید کر دے گا تو امام حسین علیہ السلام چاہتے تھے کہ میرے نانا کے شہر میں نانا کے وطن میں کوئی خون خراب نہ ہو تو اس لیے امام حسین علیہ السلام تو صرف وطن چھوڑ کر دوسری جگہ پر قیام کرنے جا رہے تھے ہجرت کر رہے تھے کوئی جنگ کا ارادہ نہیں تھا دوسری جگہ جا کر پھر صرف وصف ان سے کلام کر کے اس معاملے کو صلح صفائی کے ساتھ ختم کرنے چاہ رہے تھے لیکن ان کا ارادہ صرف وصف بیعت تھی اور اگر بیعت نہیں تو پھر ماذا اللہ امام حسین علیہ السلام کا سر کار دیا جائے سر کلم کر دیا جائے امام حسین علیہ السلام کی طرف سے جنگ کا کوئی ارادہ نہیں تھا اس لیے اپنے کمبے کو ساتھ لے کر گئے وہاں سے ہجرت کی وہاں سے کوفہ جا رہے تھے کوفہ کے حالات دیکھے وہاں کوفہ کے لوگ بے وفا ہو گئے جس وقت امام حسین علیہ السلام کے وہاں جانے کی خبر ملی تو یزید نے وہاں پر تلوار کے زور پر تو انہوں نے اپنی جان بچانے کے لیے امام حسین علیہ السلام کی مخالفت کرنا شروع کر دیا اپنی جان بچانے کے لیے وہاں پر خاموشی اختیار کر لی کہ جناب مسلم بھی پہنچے تو ان کا بھی ساتھ نہ دیا جناب مسلم اپنا وہاں پر تعرف کراتے رہے گئے مگر وہ لوگ خوف سے دروازے بند کر دیا کرتے تھے ان کو کوئی وہاں پر اپنی گھر میں پانی تک نہیں پوچھتا تھا ان کو پناہ کوئی نہیں دیتا تھا صرف اپنی جان بچانے کے لیے خاموش ہو گئے کوفے والے ایسے خاموش ہوئے کہ وہاں پر امام حسین علیہ السلام وہاں نہ جا سکے جس کی وجہ سے پھر تو امام حسین علیہ السلام کو کربلا جانا پڑا کربلا میں بھی نو دن تک مذاکرات ہوتے رہے صفقت اس لیے کہ جنگ نہ ہو جائے لیکن ان کا ارادہ ہی جنگ کرنا تھا ان کا ارادہ ہی امام حسین علیہ السلام کو شہید کرنے کا تھا ورنہا امام حسین علیہ السلام اگر جنگ کے ارادے کے ساتھ جاتے تو کبھی بھی اپنے کمبے کو نہ لے کے جاتے ہیں امام حسین علیہ السلام کے والد امیر کائنات نے بھی اپنی مرضے سے کبھی جنگ نہیں کی تھی امیر کائنات نے کہا تھا کہ میں نے کبھی بھی کسی دشمن پر بھی پہلے وار نہیں کیا امیر کائنات کے دور میں امیر کائنات نے پہلے کبھی جنگ میں پہل نہیں کی تھی تلوار کبھی نہیں اٹھائی تھی تو جناب امام حسین علیہ السلام کیسے اٹھا سکتے تھے تو کوئی جنگ کا ارادہ نہیں تھا اس لیے اپنے کمبے کو ساتھ لے کر گئے اپنے چھ ماہ کے بچے کو لے کر گئے اپنی چار سال کی بیٹی کو ساتھ لے کر گئے اپنی بہنوں کو ساتھ لے کر گئے کیونکہ جنگ کا ارادہ نہیں تھا خانم صاحبہ جو واقعہ کربلا ہے اس سے ہم مسلمانوں کو کیا سبق ملتا ہے یا اس میں ہمارے لیے کیا میسج ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلا میسج تو اس کے لیے یہ ہے کہ کبھی بھی باطل کا ساتھ نہیں دینا چاہیے حق کا دینا چاہیے کیونکہ یہ موت بر حق ہے آپ کو ہر حال میانی ہے امام حسین علیہ السلام جو سید الشہدہ ہیں انہیں کی اتنی خوبصورت حدیث ہے انہوں نے کہا ہے کہ یہ جسم موت کے لیے بنا ہے اس کا صحیح خوبصورت استعمال وہ شہادت ہے لیکن جہاں پر آپ کو پتہ چل جائے انسان کو یہ محسوس ہو جائے کہ یہاں پر باطل کا ساتھ دیا جا رہا ہے باطل جو ہے وہ سوار ہو رہا ہے تو وہاں پر بولی اپنے حق کے لیے بولی دین کی خدمت کے لیے بولی تو امام حسین علیہ السلام نے دین کی خاطر اپنا سر اپنا سر کلم کروایا اپنی قربانی دی شہادت کا رتبہ پایا اپنی اولاد کو قربان کیا جناب سکینہ جناب امام حسین علیہ السلام کی بہت پیاری بیٹی تھی نماز شب میں مانگی ہوئی دعا جناب سکینہ ہے جب امام حسین علیہ السلام شہادت کے وقت جناب سکینہ کو اپنی آنکھوں سے بیابان کربلا میں وہاں پر تڑپتا دیکھا اس کے باوجود بھی امام حسین علیہ السلام نے اپنی بیٹی کی پربانی کی اپنی قمبے کی پربانی کی بہنوں کی قربانی کی یہاں یہی دیکھا کہ مجھے دین کے لیے اپنا سر کلم کرنا ہے حق کا ساتھ دینا ہے باطل کو یہاں پر جھوٹ لانا ہے تو ہمیں بھی یہی سبق ملتا ہے کہ ہم نے حق پہ اپنے آپ کو چاہے قربانی دینی پڑے اپنے سر کلم کروانا پڑے ہمیں اپنا کتنا ہی نقصان کیوں نہ ہو جائے ہمیں باطل کا ساتھ نہیں دینا ہمیں حق پہ ثابت قدم رہنا ہے ناظرین امید کرتے ہیں کہ جو کربلا کا میسج ہے یہ ہم سب یاد رکھیں گے اور اپنی پریکٹیکل زندگی میں بھی اس کو امپلیمنٹ کریں گے کہ آخر ہمارا زندگی کا مقصد کیا ہے حق کا ساتھ دینا اور دین کی بقا اسی کے ساتھ اپنی میز بانزو اپنی کو دیجئے اجازت اللہ حافظ